بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں احمد تیلی کوکنگ آپ یہ ہماری ریسیپ یہ ہے وہ ہے شادیوں والا دے گی کورما میرے سٹیل میں بنائیں گے ضرور مزا آئے گا سب سے پہلے میں نے ون کیجی چکن لے لیا اچھے سے واش کر لیا ہے واش کر کے ایک پاؤ میں اس میں فریش دھئی ڈال دیا ہے اس کے بعد اس میں کچھ مثالیں جائیں گے میں نے آدھا پیکٹ کورما لیا ہے سرخ مرچ لیا ہے حلدی لیا ہے نمک لیا ہے یہ چیزیں ڈال کے اس کو اچھی سی میری نیشن کر کے ایک گھنٹے کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے ایک چمچ لیسا ندرہ کا چلا گیا ایک گھنٹے بعد آپ نے ایل لیں گھیلیں جو بھی لیں میرے پاس پیاز ہیں تقریباً آدھا کھلو میں نے پیاز لے لیا ہے ان کو آپ نے بیرون کرنا ہے پیاز کو بیرون کر کے جیسے بیرون پیاز ہوتے ہیں اس کو آپ نے نکال دینا ہے دیکھ سکتے ہیں ہمارا پیاز جو ہے وہ اچھے سے بیرون ہو چکا ہے ابھی اس کو نکالیں گے کسی کاغہ یا کسی چیز پہ نکال سے اچھے سے خوشک کر لیں پھر اسی اہل میں کچھ کھڑے مثالیں جائیں گے زیرہ، ڈالچینی، موٹی لاچی، سبز لاچی اور لونگ یہ جائیں گے اس کے بعد جو ہم نے میرینیٹرہ چکن رکھا تھا وہ ڈال دیں گے ابھی آپ نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے جب دیکھ سکتے ہیں میں نے جگ میں ڈال دیا ہے چکن بھی ہمارا بھون چکا ہے گھی چھوڑ چکا ہے اس ٹیم آ کے ہم وہ پیاز کا پیسٹ بنائے وہ ڈال دیں گے پھر اس کو اچھے سے حل کریں گے ایک چیز کا خیال جب بھی پیاز گلندر کیا کریں یا کوٹا کریں بریق نہیں کرنا پھر وہ دانے دار کورما نہیں بنتا اس کے بعد اگر آپ کے پاس کیوڑا ہے تو وہ دو کترے ڈال دیں شادیوں والے کیوڑا ضرور ڈال دیں میرا جو چکن کورما ہے نا شادیوں والا دے گی وہ تیار ہے امید کرتا ہوں آپ کو کورما پسند آیا ہوگا مجھے دیں اجازت